ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دن کا رضا جو ہے احتصب علی اللہ ان یکفر سانت اللہ تی مضت اللہ تعالیٰ گدشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا یہ پورے ایک سال کے گناہ باقی فضیلتیں کیا ہیں وہ بیان نہیں ہوئی یومِ عرفہ کا روضہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور محرم کا یہ روضہ سال بھر کے گناہوں کا حالانکہ ذروضے کو رمضان کے بعد سفظ افضل خرار دیا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے اس میں کچھ اور فضائل بھی ہیں جو بیان نہیں ہوئے جو ہم سے چھپائے گئے اور وہ فضائل بے شمار ہو سکتے ہیں کیونکہ اس روضے کو رمضان کے بعد سب سے افضل خرار دیا گیا ہے اس سے ایک فضیلت بیان ہو گئی یہ سالِ گدشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے باقی اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا سبابِ رحمت ہمیں حاصل ہوں گے ان کا ذکر نہیں ہے مگر وہ فضائل بے تحاشہ ہیں اور اس ردے کی حکمت یہ ہے جیسا کہ سعی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ وہ دن ہے انجل اللہ فیہ موسیٰ و قومہو جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی بنی اسرائیل کو وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا ہلاک کر دیا تباہ کر دیا تو یہ دن ایک نبی اور اس کی قوم کی ازادی کا دن ہے اور ایک بہت بڑے تاغود کی بربادی کا دن ہے خسامہو موسیٰ شکرا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کر دے ہوئے اس دن کا روضہ رکھا اور یہ روضہ اپنی امت کے لیے بھی مشروع قرار دے دیا چنانچ جب آپ مدینہ آئے تو یہودی ان کو دیکھا کہ اس دن کا روضہ وہ رکھا کر دے تھے ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے تمہاری منس میں تمہارا ان سے کیا تعلق ہے تعلق تو ہمارا ہے اصل تعلق کی بنیاد توحید کا عقیدہ ہے اور تم تو نرے مشرق ہو نبی اللہ علیہ السلام نے اپنی وفاق سے قبل بدعا کی تھی کہ لعن اللہ اليہود والنصار اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ رب العلیت یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتے برسائے ان کو برباد کر دے جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر قبع بنالی مساجد بنالی عبادتگاہیں بنالی تم تو مرتلائے شرق کو تمہارا ان سے کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام دعی للتوحید تھے اور تعلق کی بنیاد عقیدہ توحید ہوتا ہے تو یہ روضہ ہمیں رکھنا چاہیے تو عمر ابی سیان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھا اور حکم دیا روضہ رکھو بلکہ فرمایے لہن اشت القابل لا سو من نتاسح اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ناؤں کا روضہ بھی رکھوں گا دس کے روضے کے حکمت یہ ہے کہ یہ دن ایک نبی رسکی قوم کی آزادی کا دن ہے اور فرعون کی بربادی کا دن ہے اور نو تاریخ کے روضے کے حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے خالف الیہود اور النصار آپ کا فرمان مخالفت کیا کرو یہودیوں کو اور عیسائیوں کی